رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورڈ سیمیسٹر کی سبجک ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ پر رہے تھے ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ میں ہم نے ڈیزیز نمبر ون جو کہ ایڈیسنس ڈیزیز تھی وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد تھے تو ایڈیسنس ڈیزیز جو ہے جب ایڈرنیل کارٹیکس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کی انسیفیشنسی ہو جاتی ہے اس میں جو ان کے سیکریشنس ہے ان کی ہائپو سیکریشنس ہو جاتی تھی تو اس کنڈیشن کو ہم ایڈیسنس ڈیزیز کہتے تھے اس کے سائن سیمٹرمز اس کے جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں نرسنگ انٹرونشن تک ہم نے پچھلی ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کر لیا تھا جس کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈیسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نرسنگ جو انڈوکرائن نرسنگ ہے سیکنڈ یونٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کا فرس ڈیزیز ہم نے سٹیڈی کیا اب یہ اسی یونٹ کا سیکنڈ یونٹ جو کہ انڈوکرائن نرسنگ ہے اس کا سیکنڈ ڈیزیز ہے جو کہ کشنگ سینڈروم پہ ہے اب سٹورنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم کشنگ سینڈروم ڈسکس کریں گے ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو لیکچر کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل سکیں آج ایسٹرنٹس تو اب ہے کشنگ سینڈروم کشنگ سینڈروم کیسے کہتے ہیں تو اس کے ڈسکرپشن میں لکھا ہے کشنگ سینڈروم کیا ہے کشنگ سینڈروم ایڈیسنس ڈیزیز کی بلکل اس کی اپوزٹ ہے کہ وہاں پہ ہائپو فنکشن ہو جاتی تھی یعنی اس میں انسفیشنسی آ جاتی تھی ایڈرنیل کارٹیکس کے سکریشنز میں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کشنگ سینڈروم میں یہاں پہ جو ایڈرنیل کارٹیکس ہے وہ اس کی ہائپر فنکشن ہو جاتی ہے یعنی جو کارٹیسول ہے وہ اوور ایبنڈنس لی اس کی سکریشن ہو جاتی ہے اوور ایبنڈنس کا مطلب کیا ہے یعنی ایکسس ایماؤنٹ میں بینک مور دن فل جو ہے وہ سکریشن آ جاتی ہے سکریشن ہو جاتی ہے ہائپر فنکشن ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کشنگ سینڈروم لکھا ہے اس کلاسفائیڈ ایز کارٹیکو ٹروپن ڈیپینڈنٹ اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے سٹینرز ایم سی کیوز بن سکتی ہے کہ ہاو منی ٹائپس آف کشنگ سینڈروم آر دیئر یا یہ ایک ایم سی کیوز بن سکتی ہے کہ کشنگ سینڈروم اس کلاسفائیڈ انٹو ٹو، ٹری، فور تو آپ نے کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹو میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کارٹیکو ٹروپن ڈیپینڈنٹ کشنگ سینڈروم اور دوسرے کو کہتے ہیں کارٹیکو ٹروپن انڈیپینڈنٹ کشنگ سینڈروم اب کارٹیکو ٹروپن کیا ہے تو پچھلی ویڈیو لیکچر میں بھی جب ہم ایڈیسنس ڈیزیز پر رہے تھے تو اس میں کارٹیکو ٹروپن کے بارے میں ہم نے پڑا تھا اس کو ہم ایڈی ایج بھی کہتے ہیں ایسی ٹی ایج بھی کہتے ہیں یعنی ایڈرینو کارٹیکو ٹروپن کارٹیکو ٹروپن ہرمون یہ ایڈرینو کارٹیکو ٹروپن ہرمون جو ہے اس کو کارٹیکو ٹروپن بھی کہا جاتا ہے سیمی چیزیں ہیں دونوں ایسی ٹی ایج ہم لکھتے ہیں شارٹ میں تو یہ ایک ایسی ہرمون ہے جو کیا کرتی ہے پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اس کو سکریٹ کرتی ہے پیچوٹری گلینڈ سے یہ جب ریلیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ آکے جو ایڈرینو کارٹیکس ہوتی ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے سکریشنز کرنے کے لیے اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور اس کے اسٹیمولیٹ کی وجہ سے ہی جو ہمارا ایڈرینو کارٹیکس ہے وہ ہرمونز کی سکریشن کرتا ہے تو اب آپ لوگوں کا تھوڑا کنسپ بند گیا ہوگا کہ کارٹیکو ٹروپن ڈیپینڈنٹ کشنگ سینڈروم وہ کشنگ سینڈروم ہوتی ہے جس میں کارٹیکو ٹروپن جو ہے اس کی سکریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی زیادہ سکریشن ہونے کی وجہ سے ایڈرینو کارٹیکس جو ہے وہ آور اس کی اسٹیمولیشن ہو رہی ہے اور آور اسٹیمولیشن کی وجہ سے سکریشن زیادہ ہو رہے ہیں اب جو دوسری ٹائپ ہے کارٹیکو ٹروپن انڈیپینڈنٹ اس میں جو کارٹیکو ٹروپن کی لیویل ہے وہ نارمل ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے سکریشن نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کے قازز جو ہے وہ کچھ اور قازز ہوتے ہیں یعنی کارٹیکو ٹروپن کے علاوہ دوسری قازز ہوتے ہیں کوئی ٹیومر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آور سکریشن ہوتی ہے ہارمونز کی تو اس کائنڈ کو جو کہ کارٹیکو ٹروپن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اس کو ہم کہتے ہیں کارٹیکو ٹروپن انڈیپینڈنٹ اور جس میں کارٹیکو ٹروپن جو ہارمون ہے اس کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو آرڈرینو کارٹیکس ہے اس کی آورسٹیمولیشن ہو جاتی ہے اس کو ہم کارٹیکو ٹروپن ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں لیکھا ہے کارٹیکو ٹروپن ڈیپینڈنٹ کشنگ سنڈروم کارٹیکل ہائپر فنکشن ریزلٹ فرام ایکسسیو کارٹیکو ٹروپن سکریشن بائی دی پیچوٹری گلین کارٹیکو ٹروپن ڈیپینڈنٹ کشنگ سنڈروم میں کیا ہوتا ہے جو کارٹیکل ہائپر فنکشن ہوتا ہے یعنی ایڈرینل کارٹیکس کی جو ہائیپر فنکشن ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے ایکسیسیو کارٹیکو ٹروپین کی سیکریشن کی وجہ سے ہوتی ہے جب پیچیوٹری کلین سے ایکسیسیو ایماؤنڈ میں کارٹیکو ٹروپین سیکریٹ ہو جاتی ہے تو یہ جا کے اوور اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے ایڈرینل کارٹیکس کو ان ایٹی پرسنٹ آف کیز ایکسیسیو کارٹیکو ٹروپین سیکریشن is related to the پیچوٹری ایڈینومہ اب کیا ہوتا ہے 80% کیسز میں یہ جو کارٹیکوٹروپین کی excessive secretion ہے کہ پیچوٹری گلیند higher amount میں کارٹیکوٹروپین secret کر دیتی ہے یہ کس وجہ سے ہے کیونکہ پیچوٹری گلیند میں جن لوگوں کے پیچوٹری ایڈینومہ ہوتی ہے پیچوٹری گلیند میں ایڈینومہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہرمون ہے کارٹیکوٹروپین اس کی over secretion ہو جاتی ہے اور اس کی جب over secretion ہو جاتی ہے تو adrenal cortex جو ہے over stimulate ہو جاتی ہے اور secretion زیادہ ہو جاتی ہے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں کارٹیکوٹروپین dependent kushing syndrome اب ہم نے ایک نیم لیا کہ پیچوٹری ایڈینومہ پیچوٹری ایڈینومہ کیا ہے پیچوٹری ایڈینومہ جو ہوتے ہیں یہ بنائن ڈیومرز ہوتے ہیں بنائن ڈیومرز کا مطلب یعنی نان کینسرس ڈیومرز ہوتے ہیں یہ پیچوٹری گلیند میں بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو سم آف دے پیچوٹری ایڈینومہ ہوتی ہے وہ ہرمونز کی excessive secretion کر دیتی ہے اب اسے آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ ہرمون کونسی ہرمون ہے جو کارٹیکوٹروپین ہے اس کی ان ایڈینومہ کی وجہ سے پیچوٹری گلیند میں ایڈینومہ کی وجہ سے اس کی hyper secretion ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کارٹیکوٹروپین dependent kushing syndrome بن جاتی ہے اب آگے لکھا ہے اب جو کارٹیکوٹروپین انڈیپینڈنٹ کشنگ سینڈروم ہے اس میں جو کارٹیکل ہائپر فنکشن ہے ایڈرنیل کارٹیکس کی جو ہائپر فنکشن ہے وہ کارٹیکل کارٹیکوٹروپین کی جو ریگولیشن ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی یعنی اس سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس میں کارٹیکوٹروپین کی لیویل برکل نورمن ہوتی ہے لیکن جو ہے ایڈرنیل کارٹیکس ہائپر فنکشن میں ہوتا ہے تو لکھا ہے ہائی لیویل آف کارٹیسول اور کاسٹ بائی اینیو پلازم انڈی ایڈرنیل کارٹیکس اور آئیسلیٹ سیل سٹیومر اب دیکھیں سٹرنس لکھا ہے کہ اس میں جو کارٹیکوٹروپین انڈیپینڈنٹ کشنگ سینڈروم ہے اس میں جو کارٹیسول کی آور سکریشن ہوتی ہے اب آپ لوگ یہ بات ذہنے شین کر لے کہ جب کشنگ سینڈروم ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہرمون ہے کارٹیسول جو کہ ایڈرنیل کارٹیکس سے ریریز ہوتی ہے یہ کارٹیسول ہرمون ایمون میں بہت زیادہ ہائی لیویل میں سکریٹ ہوتی ہے ایڈرنیل کارٹیکس سے تو اس لئے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو کارٹیکوٹروپین انڈیپینڈنٹ کشنگ سینڈروم ہے اس میں جو ایڈرنیل کارٹیکس کی ہائیپر فنکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہائی لیویل آف کارٹیسول سے ریلیز ہوتی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ کارٹیکوٹروپین کے ریگولیشن کی وجہ سے نہیں ہوتی اس میں کارٹیکوٹروپین جو ہرمون ہے پیچوٹری گلینڈ سے وہ بلکل نورمل نورمل لیویل میں آ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ اس کے آدھر کا حضرت ہوتے ہیں جن میں کوئی نیوپلازم ہو سکتی ہے ایڈرنیل کارٹیکس میں یعنی ایڈرنیل کارٹیکس کے اندر کوئی ٹیومر بنی ہے نیوپلازم کسے کہتے ہیں؟ ٹیومر کو ہم نیوپلازم کہتے ہیں تو کوئی نیوپلازم بنی ہوگی یا پھر آئیسلٹ سیلز ٹیومر آئیسلٹ سیلز ٹیومر کیا ہے سیڈنٹس کے جو آئیسلٹ سیل ٹیومر ہے یعنی جو پنکریاز کے آئیسلٹ سیلز ہوتے ہیں ان میں جو ٹیومر بنتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ آئیسلٹ سیل ٹیومر تو اسے کہتے ہیں ہم ایکٹوپک کشنگ سینڈروم یعنی ایکٹوپک کشنگ سینڈروم ایکٹوپک لفظ کیسے کہتے ہیں جب اپنی جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپک کشنگ ایکٹوپک نا جیسے کہ پرگننسی میں اگر بچہ یوٹرس کے علاوہ فیلوپین ٹیوب میں یا کسی اور ایڈیا پہ گرو کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکٹوپک پرگننسی ہے اسی طرح یہاں پہ یہ جو آئیسلٹ سیل ٹیومر کی وجہ سے آئیسلٹ سیل ٹیومر یعنی پنکریاز کے اندر وہ ہم پہ آئیسلٹ آف لینگر ہنس کی جو ٹیومر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اگر کشنگ سینڈروم ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹوپک کشنگ سینڈروم ہے ایکٹوپک کارٹیکوٹروپین انڈیپینڈن کشنگ سینڈروم ایکٹوپک اسے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیومر جو ہے وہ پنکریاز کے اندر بنی ہوتی ہے وہاں پہ آئیسلٹ سیلز میں بنی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایڈرینیل کارٹیکس جو ہے اس کی ہائپر فنکشن ہو جاتی ہے تو یہ کس طرح ہوتی ہے یہ اس طرح ہوتی ہے سیڈنٹس کے جب بھی پنکریاز کے اندر آئیسلٹ آف لینگر ہنس میں ٹیومر بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایڈرینو کارٹیکوٹروپین ہرمون ہے یعنی جو کارٹیکوٹروپین بی سے ہم کہتے ہیں ایڈرینو کارٹیکوٹروپین بی کہتے ہیں اس ہرمون کی سکریشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یعنی ایکٹوپک ہے نا کہ پچوٹری گلینٹ کارٹیکوٹروپین جو ہے اس کی سکریشن انکریز کر رہی ہے لیکن کس وجہ سے کر رہی ہے کیونکہ بوڑی میں کوئی اور مسئلہ ہے یعنی پنکریاز کے اندر ٹیومر ہے تو اس وجہ سے کر رہی ہے تو ابھی اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ایکٹوپک تو اس کی اگر سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہائیر سکریشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گلینڈ ہے جو ایڈرینو کارٹیکس ہے اس کی اوور سٹیمولیشن ہو جاتی ہے اور اس اوور سٹیمولیشن کی وجہ سے پھر کارٹیسول ہرمون جو ہے اس کی ہائیر ایماؤنڈ آ جاتی ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپک کشنگ سینڈروم یہاں پہ جو ایکزامپل میں آئیس لٹ سیل ٹیومر لکھا گیا ہے یہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے یہ چیز آپ کو بتائی ہے اب نیچے لکھا ہے سٹورنس کے کشنگ سینڈروم می بھی کاسٹ بائی ابنورمل کارٹیسول پروڈکشن اور ایکسیسیو کارٹیکوٹروپین اسٹیمولیشن اسپونٹینیس ڈسورڈر اور لونگ ٹرم گلوکو کارٹیکوئیر سچ اس پرٹنیسون ایڈمینسٹریشن آئیٹروجینک ڈسورڈر یعنی کشنگ سینڈروم کا اگر ہم دیکھیں تو اس کی کازز کے بارے میں ہم اگر ڈیپ میں چلے جائے اس کے کازز کو ہم ڈیپ لی سٹیڈی کریں تو کبھی کبر اس طرح ہوتا ہے کہ کشنگ سینڈروم میں ابنورمل کارٹیسول پروڈکشن ہو جاتی ہے یعنی ابنورمل کارٹیسون جو ہے وہ پروڈیوز ہوتی ہے یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کارٹیکوٹروپین جو ہے وہ ایکسیسیولی سٹیمولیٹ کرتی ہے سپونٹینیسلی بھی ہوتا ہے یہ اور لونگ ٹرم بھی ہوتا ہے سپونٹینیس یعنی یک دم سے بھی ہو جاتی ہے کہ یک دم سے کارٹیکوٹروپین جو ہے اس کی سٹیمولیشن زیادہ ہو گئی اور جو ایڈرنیل کارٹیکس ہے اس کی ہائپر فنکشن ہو گئی یا پھر ایک دم سے اس طرح ہوا کہ کارٹیسول کی پروڈکشن انکریز ہوتی جا رہی ہے اور کارٹیکوٹروپین کی ریول بھی نورمل ہے تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے اور یہ لونگ ٹرم بھی ہو سکتی ہے لونگ ٹرم کب ہوتی ہے جب اگر لونگ ٹرم لی کوئی گلوکو کارٹیکوئیڈ جو ہے جو آرٹیفیشل گلوکو کارٹیکوئیڈ ہوتے ہیں وہ اگر یوز کیے جائے جیسے کہ پریڈنیسون ہے پریڈنیسون کیا ہے یہ ایک اسٹیرویڈ میڈکیشن ہے جو کہ گلوکو کارٹیکوئیڈ ہے اس کی اگر لونگ ٹرم ایڈمنسٹریشن کی جائے تو یہ ایک آئیٹروجینک ڈیسورڈر کہلاتا ہے آئیٹروجینک ڈسورڈر یعنی ایک فیزیشن جو کہ یہ پردنسون ایڈمنسٹر کروا رہا تھا پیشنٹ سے تو اس کی وجہ سے یہ کاز ہوئی ہے اس وجہ سے اس کو آئیٹروجینک ڈسورڈر کہا جاتا ہے اور یہ لانگ ٹرم گلوکوکارٹیکوئیڈ کی یوز جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جس کی وجہ سے کشنگ سینڈروم ہو جاتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے سٹورنٹس یعنی وہ پیشنٹ جن میں یہ ڈسورڈر ہوتا ہے کشنگ سینڈروم کا تو ان میں کیا ہوتا ہے ایکسسیو کارٹیسول کی جو لیویل ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایکسسیو لی اس کی وجہ سے اس کی ہائی لیویل کی وجہ سے ایکسسیو گلوکوز کی پروڈکشن ہو جاتی ہے اور جب ایکسسیو گلوکوز کی پروڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلز کی جو ایبیلیٹی ہے کہ وہ انسلین کے سامنے سینسیٹیو ہوتے ہیں تو یہ سیلز کی وہ ایبیلیٹی کے انسلین کے سامنے سینسیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی انٹرفیئر کرتے ہیں سوڈیم ریٹینشن ہو جاتی ہے بوڈی کے اندر پوٹاشن کی ایکسکریشن زیادہ ہو جاتی ہے پروٹین کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بوڈی فیڈ جو ہے وہ ریڈیسٹریبیوٹ فارم دے آم اینڈ لیکس تو دے فیز شالڈرز ٹرنک اینڈ ابڈمن کیا ہوتا ہے کہ جو بوڈی میں فیڈز ہوتی ہے آمز میں لیکس میں وہ ریڈیسٹریبیوٹ ہو کے فیز میں آ جاتی ہے شالڈرز میں چلی جاتی ہے ٹرنک میں جاتی ہے اور ابڈمن میں جمع ہو جاتی ہے اور ایمیون سسٹم بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اور کمزور پر جاتا ہے کہ انفیکشن کو پریونٹ نہیں کر پاتا اب سٹرینٹس ہم سائنس سیمٹمز پڑھتے ہیں کہ کشنگ سینڈروم کے سائنس سیمٹمز کون کون سی ہے لیکہ ہے مسل ویکنس اینڈ ایٹروپی می بھی اکمپینڈ بائی فیڈ ڈیپوزیٹ آن دے ٹرنک ایبڈمن اوور دی اپر بیک بفیلو ہمپ اینڈ فیس مون فیس مسل ویکنس آ جاتی ہے اور مسل ایٹروپی بھی آ جاتی ہے کیوں آ جاتی ہے کیونکہ جو فیڈ سے وہ ڈیپوزیٹ ہو جاتے ہیں ٹرنک میں اپڈمن میں جو اپر بیک ہے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں جو اپر بیک ایریا ہوتا ہے اس میں جسے بفیلو ہمپ کہا جاتا ہے بفیلو ہمپ کیوں کہا جاتا ہے سوڈنس کیونکہ یہ جو دور سو سروائیکل ایریا ہوتا ہے اس میں فیٹ پیٹ بن جاتا ہے فیٹ کی بیولڈ اپ ہو جاتی ہے یعنی جو ایریا ہوتا ہے سلائٹلی بیلو دنک اس میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک فیٹ پیٹ سا بن جاتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بفیلو ہممم جیسے کہ بفیلوں کا ہوتا ہے na اسی طرح ہوتا ہے اس لیے بفیلو ہم سے کہا جاتا ہے فیز اورر میں بھی جمع ہو جاتے ہیں رر فیز tills جو اکدام پھول سا جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو مون فیز کہا جاتا ہے یہ مون فیس یہ ایک میڈیکل سائن ہوتا ہے جس میں فیس جو ہے وہ بلکل راؤنڈ اپیرنس آتی ہے فیس کی کیونکہ یہاں پہ فیس ڈیپوزٹ ہو چکے ہوتے ہیں فیس کے سائیڈ میں تو فیس جو ہے ایک دم راؤنڈ سا اپیر ہوتا ہے اس لئے اس کو مون فیس کہا جاتا ہے اسکن چینجز میں انکلوٹ ایکنی بروزنگ فیشل فلشنگ ہائپر پگمنٹیشن سٹری اسکن چینجز بھی آ جاتے ہیں جن میں ایکنی بن جاتے ہیں بروزنگ ہو جاتا ہے بروزنگ وہ انجری ہوتی ہے جس میں سمال بلٹ ویزلز رکچر ہو جاتے ہیں اور ڈسکلریشن آ جاتی ہے اس میں اسکن جو ہے اس میں بریک نہیں آتی بلکہ آور لائنگ اسکن ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے ڈسکلریشن آ جاتی ہے اس کنڈیشن کو ہم بروزنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ بروزنگ کے علاوہ فیشل فلشنگ ہوتا ہے یعنی ایک دم ٹیمپریچر ہو کے اسکن جو ہے وہ ریڈ سا ہو جاتا ہے اس کو فیشل فلشنگ کہتے ہیں فیس پہ اس طرح ہوتا ہے ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے مختلف قسم کے کلرز جو ہے وہ آ جاتے ہیں فیس میں اور چسٹ میں اور اسٹری آ جاتے ہیں یعنی جھوریاں پڑ جاتی ہے اور اسکن جو ہے وہ بلکل تین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گائنیکومیسٹیا میں اکر ان میں گائنیکومیسٹیا کی کنڈیشن ہوتی ہے یعنی جو میل جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ سوالو ہو جاتے ہیں اور انلارج ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن کو گائنیکومیسٹیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کلیٹرل انلارجمنٹ ہو جاتی ہے کلیٹرل انلارجمنٹ سٹرنس یعنی جو والوہ ہے وہ ایک آوٹر پارٹ ہوتی ہے فیمل جو جنیٹلز ہوتے ہیں ان کا جو سینٹر ہوتا ہے والوہ کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ کلیٹورس کہلاتا ہے اور اس ایریا کی جب انلارجمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کلیٹورل انلارجمنٹ اور جو منسٹرل سائیکلز ہے ان میں بھی ایرگولارٹیز آ جاتی ہیں وومنز میں اور در ایفیکٹس میں انکلوٹ ایرتمیاز ایڈیما ایموشنل لیبیلیٹی یعنی دوسرے مختلف قسم کے دوسرے ایفیکٹس بھی آتے ہیں جن میں ایرتمیاز ہے یعنی ایرتمیاز ہو جاتا ہے ہرٹ ریٹ جو ہے وہ ایرگولر ہو جاتی ہے ایڈیما ہو جاتا ہے ایڈیما ہو جاتا ہے یعنی فلویڈ کی اکومولیشن ہوتی ہے ایموشنل لیبیلیٹی آ جاتی ہے ایموشنل لیبیلیٹی ایک سٹرونگ ایموشنز ہوتے ہیں انکنٹرولیبل لافنگ ہوتا ہے یا بندہ انکنٹرولیبلی ہستا ہے پھر روتا ہے اس قسم کے سٹرونگ ایموشنز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل لیبیلیٹی ہے یعنی ان کے موڈ میں چینجز آ جاتے ہیں ایرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ٹیمپریچر بھی ان کا ہائی رہتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہے کہ ہیڈیگز ہوتی ہے یعنی سر میں درد ہوتا ہے ہیروسیٹیزم ہوتا ہے ہیروسیٹیزم ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ڈرک ٹھک ہیرز جو ہے وہ گرو کرتے ہیں فیس میں نیک میں فیمیلز کے اور تھائی بٹکس وغیرہ چسٹ میں جو ہے وہ ٹھک ہیر گرو کرتے ہیں اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے ہیروسیٹیزم انفیکشنز ہوتی ہے کیونکہ ایمیون سسٹم ویک پر جاتا ہے اور ویٹ چینجز آتی ہے اب اسٹرس ویٹیبریل فرکچرز کیو آتے ہیں کوشنگ سینڈروم کی وجہ سے تو یہ کوشنگ سینڈروم جو ہے سٹوڈنس یہ سے کہا جاتا ہے کہ کوشنگ سینڈروم جو سیکنڈری اسٹیو پروسز ہوتی ہے اس کی ایک مین کاز ہوتی ہے کیونکہ اس طرح ہوتا ہے جو گلوکو کارٹیکوئیڈز ہیں جب ان کی ہائپر سیکریشن ہو جاتی ہے تو یہ جو اسٹیو بلاسٹ سل ہے ان کو ہائپر انفلوینس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فرکچرز آ جاتے ہیں برکڈاون ہو جاتی ہے بونز کی اور پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیلشیم کی ایبزاپشن ہے اس کے ساتھ بھی انٹرفیر کرتے ہیں کیلشیم کی ایبزاپشن کو روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے بونز لوس آ جاتی ہے اور اسٹیو پروسز ہو جاتی ہے اور پھر بونز جو ہے وہ فرکچرز آ جاتا ہے خاص کر کے ورٹیبرل کولم میں فرکچرز آ جاتی ہے اور ویٹ لوس بھی ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے لیے یہ اتنا کافی ہے نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم اس ڈیزیز کو کمپلیٹ کریں گے اس کا جو پارٹ ٹو رہتا ہے جس میں ڈائیگنوسس ٹریٹمنٹ اور پھر جو نرسک انٹرونشنز ہے یہ ہم نیکس ویڈیو لیکچر پارٹ ٹو میں پڑھیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی کسٹن ہے کسی ایڈیا پر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کسٹن ڈال سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں یا پھر کمنٹ سیکشن میں ہی آپ لوگوں کے کسٹن کا انصر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ